نوشکار جی آپ سب کو کافی دن پہلے آپ سے پرامس کیا تھا کہ یہ جو ویڈیو وہ ہندی میں بنائیں گے اور بیچ میں بیزی شیڈیو لینے کے وجہ سے ٹائم جو ہے نہیں مل پاتا تھا لیکن آج کافی ٹائم نکال کے بیچ میں کافی نوٹس ہو گئے ہیں میں نے بنائے ہیں اور کوشش کروں گا کہ جن کوششنز کو آپ بار بار پوچھتے ہو ویٹس ایپ پہ فیس بک پہ یا یوٹیوب کے جو میرا چینل ہے تو وہ جو کوششنز ہیں ان کے ساروں کے جو میں آنسر دینے کی کوشش کروں گا قریب پچاس کوششن میں نے بولا تھا کہ پچاس کوششن جو مین مین کوششن ہیں وہ سب کا کوششنز آپ سے پوچھے تھے کہ آپ اپنا جو ہیں آپ کے جو کوششنز ہیں وہ یہاں پہ چھوڑ دیجئے تو آپ نے فیس بک پہ جو پوسٹ تھی اس میں کافی کوششنز چھوڑے بھی وہاں سے میں نے کلیکٹ کی ہیں اور جو یوٹیوب پہ بار بار کوششنز آتے ہیں وہاں سے بھی میں نے آجے قریب قریب کافی کوششنز ہے وہ سب لکھ کے رکھے ہیں اور کوشش کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ جو ہیں وہ کوششنز کا میں آنسر دے سبوں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات کلیر کر دو کہ یہ آپ کو اچھی طرح بتاؤنے چاہیے کہ میں کوئی کنسلٹنٹ نہیں ہوں کوئی لیگل ایجنٹ نہیں ہوں میں صرف جتنا مجھے یہاں رہنے کی وجہ سے نولیج ہے یا جتنی نولیج میں نے یہاں آنے کے دوران اس پروسس کے دوران یہاں پہ جو انفرمیشن گیدر ہوتی ہم سے وہ آپ کو کنویج کرنے ہی کوشش کروں گا تاکہ آپ تک وہ جو نولیج میرے پاس ہے وہ آپ کو دے سو کیونکہ وہ چیزیں جو آپ انڈیا میں بیٹھ کے یا دوسری کنٹریز میں بیٹھ کے آپ کو نہیں پتا لگتی تو آپ بولتے رہے کہ ہمیں شکیہ آپ بھائی سب کینڈا میں ہیں تو آپ ہمیں بتاؤ تو ٹھیک ہے آج کوششنز بنائی ہیں کافی سارے کے نوٹس بنائی ہوئے ہیں جو جو کوششنز میں کوشش کروں گا کہ جہاں سے زیادہ کور کر سکو پہلے میں جیسے میں نے پہلے بتایا کہ میں کوئی ایجنٹ یا لیگل کنسلٹنٹ نہیں ہوں کہ جو آپ کو کوئی رائے دے رہا ہوں کوئی لیگل ایڈوائس دے رہا ہوں یہ جو جتنی انفرمیشن ہے وہ ڈے ٹو ڈے لائیٹ سے لوگوں کے جنرل آئیڈیا سے کولیکٹ کی ہوئی ہے اور کوئی لیگل ایڈوائس میں آپ کو نہیں دے رہا ٹھیک ہے اس حساب سے آپ اس کو لیں ٹھیک ہے جی سو بیسک جو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلا جو میں آپ کو ایک بات کہنا چاہوں گا کہ جو انڈیا سے لڑکے مجھے کول کرتے ہیں سب سے زیادہ وہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کینیڈا آنا ہے جی ہم کیسے آئے ٹھیک ہے تو موسٹ لڑکے جو سٹوڈنٹ ہوتے ہیں تو وہ کہتا ہے ہم نے ٹرکنگ میں آنا ہے تو ان سب کے لیے ایک میری بھینتی ہے ایک ریکویسٹ ہے کہ ٹرکنگ کو آپ فرسٹ اوپشن نہیں ہمیشہ لاسٹ اوپشن سمجھ کے چلیں جب آپ کے لیے سارے دروازے بند ہو جائیں تب آپ ٹرکنگ اوپشن چوز کیجئے ایسے نہیں ہے کہ آپ شروع شروعات ہی جو ہے ٹرکنگ سے کرو کیونکہ ابھی آپ پڑھ رہے ہو ابھی آپ نے ٹیلت کی ہے یا آپ گریجویشن کر رہے ہو یا گریجویشن کرنے والے ہو یا آپ گریجویشن کر چکے ہو تو پڑھائی جو ہے پڑھائی بہت زندگی میں ایک ایسی چیز ہے جو مطلب آپ کو بھوت آکے لے کے جا سکتی ہے ٹھیک ہے ٹرکنگ میں بھی آپ بہت کچھ کر سکتے ہو لیکن ٹرکنگ آپ ہمیشہ اگر لاسٹ اوپشن رکھیں گو تو زیادہ بیٹر رہے گا انسٹیڈ آف کہ آپ پہلے سب سے پہلے کی رکھ لو کہ میں نے ٹرکی چلانا ہے ٹھیک ہے کسی کسی کے بیچ میں کچھ ایسا ہو سکتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے میرا کوئی اور نہیں ہے میں نے پلس ٹو کر لی میرا کوئی اور موٹیف نہیں ہے میں نے کچھ نہیں کرنا میں نے آگے پڑھنا نہیں ہے میرے گھر کے حالات کچھ ایسے ہیں کہ میں کچھ اور مطلب کر بھی نہیں پاؤں گا تو ٹھیک ہے تو آپ اس میں ٹرکی میں آ جائے لیکن یہ جو چیزیں فیس بک پہ بڑی اچھے اچھی بڑی بڑی فوٹو دیکھتے ہیں ٹریلرز کی بڑی بڑی ٹرکوں کی جو فوٹو دیکھتے ہیں وہ دیکھنے میں بہت زندر ہوتی ہیں بہت پیاری ہوتی ہیں لیکن جب اصل زندگی میں آپ کو اس پروسیس سے نکلنا پڑتا ہے تو بہت مشکل ہوتا ہے ریسنٹلی ابھی کچھ لڑکے گلف کنٹریز میں ہیلپ کر کے ہم نے بھیجے ہیں وہ بھی وہاں جا کے ان کو میں نے پہلے پتایا تھا اچھی طرح کی گلف ہے ٹھیک ہے وہاں پہ گرمی ایسے پڑتی ہے جیسے جون جولائی میں انڈیا میں پڑتی ہے وہاں پورے سال ایسے رہتی ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ مت سوچ کے چلیے کہ ڈرائیونگ لائن ہے بہت بڑیا ہے بہت بڑیا بڑیا مطلب ٹرک میں رہیں گے اور جیسے وہ فوٹو فوٹو سے جندگی نہیں چلتی کوئی ویڈیو سے جندگی نہیں چلتی جندگی چلتی ہے جندگی کو جندگی کو پریکٹیکل ڈنگ سے جینے میں اور جب آپ ٹرکی میں ایک پریکٹیکل طریقے سے آپ ٹرکی میں جاتے ہو تو آپ کو بتا لگتا ہے کہ it's not that easy اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہم سمجھتے ہیں so ہندی ویڈیو بنانے کا بیسک ریزن یہ ہے کہ کافی انڈیا سٹیٹس ایسے ہیں جہاں پر صرف ہندی ہی زیادہ سمجھی جاتی ہے even کہ ساؤتھ انڈیا میں میں بھی اس میں ہندی اچھی طرح سے سوچی اور بولی جاتی ہے لیکن پرولمیں تھوڑی سی ساؤتھ انڈیاں میرے برادر ہیں جو تامیل ہیں یا جو ملیالی برادر ہیں ملیالم سے ہیں کیرلا سے ہیں ان کو تھوڑی پرولمیں ہوتی ہے ہندی میں لیکن ابھی کافی گلف میں لوگوں ان لوگوں کیا چکے ہیں تو اس وجہ سے ہندی اتنی زیادہ پریشانی نہیں ہے ہندی وہ اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں جالتر جو کوششنز ہیں مطلب ساؤتھ انڈیاں جو لوگ انہوں نے پوچھے ہوئے ہیں کیونکہ ان کو ہندی سمجھ نہیں آتی وہ ویڈیو دیکھتے ہیں تھوڑا بہت اپنے یار دوستوں سے کوش لیتے ہیں کہ یہ پنجابی لڑتے ہیں پنجابی میں کیا بول رہے آپ ہمیں سمجھاؤ تو وہ کوئی دو چار چیزیں بیچ میں بتا دیتے ہیں لیکن پورا وہ بھی نہیں سمجھا پاتے سو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جو انڈیا سے آ رہا ہے جس نے ابھی ٹین پلس ٹو کے لیے کیا یا جس نے گریڈویشن کیا وہ جو صرف ٹرکنگ میں آنا چاہتے ہیں ان کے لیے سب سے پہلی ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ ٹرکنگ میں نہ آئیں ٹرکنگ میں اگر آپ نے بالکل ڈرڈ کنفرم کر لیا کہ میں نے اسی میں آنا ٹھیک ہے آجا کوئی دکھر نہیں لیکن اس کے لیے ایک فیل سٹن آپ کو طریقہ جو ہے وہ فالو کرنا پڑے ایک سٹن طریقے سے آپ اپنی جندگی کو ایک ایم بنا کے چلو گی میں نے کہاں تک پہنچنا اور کیسے پہنچنا تو جو بیچ میں آسٹیگلز آئیں گی وہ آپ کو سب کروس کرنی پڑے گی تو اتنا ایزی نہیں ہے کہ سیدھا انڈیا سے سیدھا آپ کینیڈا جو ہے ٹرک میں آجاؤ انڈیا سے سیدھا کینیڈا آنے کا میرے حساب سے نائنٹی پرسنٹ کوئی چانس نہیں ہے وہ جو پانچ یا دس پرسنٹ چانس ہیں وہ ان لوگوں کے ہیں جن کے یہاں پہ ریلیٹیوز ہیں اور جو ان کے لیے ال ایم آئی یہ جو ہے وہ ورک پرمیٹ جو ہے وہ پروائیڈ کروانے میں ہیلپ کر سکتے ہیں اور جن کو یہ ہے کہ وہ ہمارے پہ آ کے ہم اس کے لیے سب کچھ کریں گے اگر وہ یہاں پہ آتا ہے تو کیونکہ انڈین کینیڈین جو ایمپلائر ہے وہ کوئی بھی سیدھا ڈائریکٹ انڈیا سے وہ جلدی لینے ڈرائیور کو لینا نہیں چاہتے کیونکہ انڈیا میں جو ڈرائیور کا ڈرائیور کا جو کونسیپٹ وہ ایسے ہے کہ کسی کے آگے مطلب آپ رف ڈرائیور کر کے کسی کو آور ٹیک کر کے جب گاڑی آگے لگا دے تو آپ کو لگتا ہے ہاں جی میں ڈرائیور ہوں سامنے والے کو لگتا ہے کہ ہاں یار یہ ڈرائیور ہے باقی سب ایک ہو ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے جی جب ہم گلف میں جاتے ہیں اور پانچ پانچ چھے چھے ساتھ ساتھ مہینے سٹرگل کر کے لائسنس بنا دیں تب ہم یہ ایکچولی پتا لگتا ہے کہ ڈرائیور ہوتی کیا ہے اپنی سیفٹی کیا ہوتی ہے اور دوسرے دوسروں جو سامنے جو پیڑی سٹیٹینز ہیں جو روڈ پہ ہیں ان کی سیفٹی کیا ہوتی ہے سو سیفٹی کنسرنز وہ جو ہیں سب سے پہلے ہونے چاہیے ڈرائیور کے لئے اور باقی چیزیں بعد میں سو انڈیا میں سیفٹی نہیں اور مطلب درائیور کی خود کی سیفٹی اور جو روڈ پہ چل رہے ہیں ان کی سیفٹی کے بارے میں کوئی خاص دیان نہیں دیا جاتا اسی وجہ سے انڈیاں ڈرائیورز جو ہیں ان کو ڈریکٹلی خائر کرنے میں تھوڑی پریشانی آتی ہے اور کوئی جو یہاں پہ جو امپلائر ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی گرف میں جو ہے جس نے ٹریلر چلایا ہو کسی نے یوروپ میں چلایا ہو تو ہم انہیں پریفرنس دیں کیونکہ ان کے پاس اچھی ٹریننگ ہوتی ہے اور ان کو ڈرائیونگ کے ساری سکلز جو ہیں وہ موصلی آتے ہیں وہاں پہ بڑی گھاڑیاں چلتی ہیں انڈیا میں کمپیٹیبلی چھوٹی گھاڑیاں چلتی ہیں انڈیا میں کمپیٹیبلی دس ٹائر یا اس سے تھوڑی بڑی گھاڑیاں چلتی ہیں لیکن باہر جو ہے یہاں آنے کے لیے لونگ ہول ٹرک ڈرائیور کی جوب ہوتی ہے لائٹ ڈیوٹی ڈرائیور کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے ٹیکسی ڈرائیور کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے ٹھیک ہے یہ میں آپ کو کلیر کر دوں کیونکہ بہت جالا کوششنز آتے ہیں بیچ میں کہ جی میں ٹیکسی چلاتا ہوں یا میں لائٹ ڈیوٹی ڈرائیور ہوں تو وہ آگے ہم ڈسکس کریں گے سو سب سے پہلی چیزی ہے کہ اگر آپ سٹوڈنٹ ہو تو باباں نے آپ کو بہت اچھا موقع دیا پڑھائی کا آپ پڑھ لو پڑھائی جیسی دنیا میں کوئی چیز نہیں پڑھ کے آپ آگے جاؤگے تو بہت اچھی چیز ہے لیکن اگر آپ نے من بنا لیا کہ میرے گھر والی اتنا افورڈ نہیں کر سکتے میں کچھ اور پڑھوں یا میں اولڈی اتنا پڑھ چکا ہوں اور اتنا پیسہ بیس کر چکا ہوں کہ میرے لئے کوئی اور وہاں پہ سکوک نہیں ہے انڈیا میں تو پھر آپ جو ہے اگر آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ ہاں میں نے ایسے کرنا ہے تو پھر ٹھیک ہے پھر آپ کسی گلف کنٹری میں جائیے اور جا کے کوئی اپنا ہیوی ڈوٹی جو ڈرائیور لائسنس ہے وہ بنائیے وہ آپ نے کیسے بنانا ہے that is your part of سٹرگل وہ آپ کی دوسری چیز ایک انڈیا سے جو مین کوششن آتا ہے کہ میں انڈیا میں ڈرائیور ہوں اور اس کے علاوہ یہاں پہ میرے پاس گورنمنٹ جوگ ہے تو جن کے پاس گورنمنٹ جوگ ہے انڈیا میں گورنمنٹ جوگ بہت ریر لوگوں کو ملتی ہے اور بڑی قسمت لوگوں کو ملتی ہے جن لوگوں کے پاس گورنمنٹ کی جوگ جوگ لگی ہوئی تھی تو ہم نے چھوڑ کے کام خراب کر لیا تو جو سرکاری جوگ میں ہے وہ لگے رہے ہیں تو اچھی بات ہے اور ایسے ہی اپنا کسی کیونکہ حق حلال کی کمائی کا پیسہ جو ہے جب دوبتا تو بہت تکلیف ہوتی ہے ایسے نہیں ہے کہ آپ اچھی بھلی جوب بھی آپ کے ہاتھ سے جائے جو آپ کے پاس چار پیسے تھے وہ بھی ایجنٹ لے کے بیٹھ جائے اور پھر انڈیا سے کوئی سیدھا آنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے تو تھوڑا جو طریقہ ہے جن کے لیے ہیں جو یہاں سے ان کے لیے مطلب جو سکتے ہیں انڈیا انڈیا کیونکہ ایک جنرل آئیڈی میں آپ کو بتاؤ کہ جب سے میں یہاں پہ ہوں میرے کو پانچ بندے بھی نہیں ملے کمپلیٹ جن نے بولا ہوں ہوں لیکن میرے کو نہیں ملے میں بہت لوگوں سے ملنا ہوتا ہے لیکن پانچ سال میں پانچ بندے نہیں ملے جو انڈیا سے بولیں کہ ہم سیدھا ڈائریکٹ انڈیا سے آئے ہیں کوئی دو تین ملے پیچ میں ٹھیک ہے سو جو سرکاری جوب کر رہے ہیں وہ پلیز کرتے رہے ہیں اپنا ٹائم اور پیسہ خرام نہ کریں ایسے نہ ہو کہ جو بھی جائے اور جو چار پیسے آپ جمع کر رکھے ہیں وہ بھی ایجنٹ لے کے ڈوب کے آپ کو ستیانس کر دیں ٹھیک ہے اور ایک اور ہے کسی بھی ویزا پر آنا چاہتا ہوں کسی بھی ویزا ٹائپ کا کوئی ویزا نہیں ہوتا کہ کوئی بھی ویزا میرے کو میں نے آنے جی میں نے بس مطلب کچھ بھی کر آنے کچھ بھی کر آنے تو ہر چیز جو 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 گورنمنٹ کی کی کٹیگریز ہیں اسی کٹیگریز کے اندر آپ آسکتے ہو ان کٹیگریز کی شرطیں ہیں وہ بھی آپ کو وہی رہیں گی جو آپ کی انڈیا میں ہے ٹھیک ایک اور آہ کوششن بہت زیادہ آتا ہے آج گل کیونکہ اسی کے پیچھے آج گل جازہ ایجنٹ لگے ہوئے ہیں کیونکہ ان کو یہ نہیں ہوتا کہ کوئی بندہ آکے مطلب سیٹل ہوگا کے نہیں ہوگا اس کا پریشانی ہوگی یا نہیں ہوگی ان کو اس سے کوئی مطلب نہیں ان کو بیسک اس چیز سے کنسر رہتا ہے کیونکہ جب آپ کا جو اپلائی کرتے ہیں اس ٹیم وہ آپ کو بول دیتے ہیں جب ہم آپ کا اپلائی کر رہے ہیں تو اگر آپ کا ویزا نہیں ہوا تو یہ فیس واپس نہیں ہوگی تو ان کو قوانٹی سے مطلب ہوتا کوالٹی سے انیشل امونٹ لینا ہے وہ آپ پہلے بتایا کہ واپس نہیں آگا تو فیس آپ کی چلی جاتی ہے اور پھر جو فارم ورکر کا ویزا ہے اس کے ویزا کے ویزا پہ انڈیا سے مل جاتا ہے اس کے لئے کوئی زیادہ سٹڈی اور آئیلیٹس کی جوت نہیں ہوتی وہ بھی سکتے تو اس کا مطلب کیا ہو کہ آپ کو فارم ورکر کا ویزا مل دائے گا وہاں سے آپ کو لے لیں گے پتہ سے وہ بھی ان کو چاہیے چاہیے ایسے نہیں ہے کہ آپ یہاں آگئے کوئی بات نہیں اب آپ اپلائی کر لو کچھ بھی ایسے نہیں ہوتا میں کہنے کے مطلب کہ انڈیا سے بھی وعی شرط ہیں آنے کے لئے اگر آپ یہاں پہنچ جاتے تو تب بھی وعی شرط ہیں فارم ورکر جنرل پہلے وہاں پہ فارم ورکر کا ویزا لے کے آئے اور پھر یہاں آپ کو بتا لگا کہ فارم ورکر کے ویزا پہ 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 آپ کو نئے وقت لینا پڑا تو جو نئے وقت پہ مٹ لیا آپ نے اس کے لیے آپ کو لاکھ روی دینا ہے اور وہ ملے گا کی میرے آئی لیٹس کا سکور پروپر ہے تو اس کو فارم ورکر کے ویزا پہ سیدھا فارم ورکر کے ویزا پہ آنے کا کوئی فیدہ نہیں ہے اور اس چیز کی فائل لگا ہے جس چیز میں اس کی ایکسپیرینس ہے جتنا ایکسپیرینس ہے اور جو ایلیٹس کا سکور اچھا اور اس کی جو ایڈیوکیشن کا ایلیٹس ہے کسی اور ورک پمیٹ کے اکورڈنگ ہے تو اس حساب سے وہ فائل لگائے تو ایک اور چیز جو کوششن پوچھا جائے تھا کی ملٹی پر ویزا پہ آ جاؤ تو کنورٹ ہو جائے گا دیکھیں میں بھی جہاں پہ جہاں پہ میں رہے تو وہاں پہ سب سے زیادہ ایجنٹ یہی پہ ہیں اور جو سب سے زیادہ لوگ کینیڈا میں آتے ہیں وہ بھی یہی پہ آتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر وہ یہ ایجنٹ بے شمار ویڈیو بنا کے ڈالتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہاں اگر آپ ملٹیپل ویزا پہ آ جاؤ تو ہم آپ کا کوئی ورک پمیٹ آپ پہ لے دے سکتے ہیں تو جائر سے بات ہے کہ ایسا ہوتا ہوگا لیکن اتنا ایزی نہیں ہوتا کیونکہ اس میں جو سب سے بڑی پرولم ہے وہ یہ ہے کہ آپ پہلے ملٹیپل ویزا کے لیے پیسے لگاتے ہوں انڈیا میں ملٹیپل ویزا کے لیے آپ سے بے شمار پیسہ لیں گے پہلے وہ حالانکہ اس کا کوئی خاص چارجز نہیں ہوتا لیکن وہ ایسے بے وجہ جوا مطلب پیسہ کوئی دس پندرہ بیس لاکھ روپے تک لے لیتے ہیں ملٹیپل ویزا لگوانے کے ہوتا وہ مطلب ہجاروں میں خرچہ لیکن لاکھوں میں کر لیتے تو یہاں آپ ملٹیپل ویزا پہ آگئے ملٹیپل ویزا پہ آنے کے بعد اگر آپ چینج کرنا ہے کیونکہ آپ ملٹیپل ویزا پہ آئے اور پھر آپ نے یہ سچا کہ میں تو یہ ہی رکھ جاؤ مل جائے تو پہلے آپ نے ملٹیپل ویزا کے لیے انڈیا میں کافی پیسہ لگایا اس کے بعد پھر آپ جب یہاں آگئے تو اس چیز کے لیے آپ کو پیسہ لگانا پڑے گا ورک پمیٹ کے لیے تو ڈبل خرچہ ہو گیا ملوک 20 لاکھ وہاں لگا کے آئے اور پھر یہاں پہ بھی اتنی پیسہ ہو گیا تو سے زیادہ یا کم ہو گیا تو بہت بڑا آماؤنٹ ہو جاتا ہے تو یہ ڈبل خرچہ ہے اور شرطے وہی رہنی ہیں جب آپ پھتا ہے کہ وہی ورک پرمیٹ جو ہے انڈیا میں اگر انڈیا سے میں اپلائی کر رہا ہوں کسی کینیڈی ایجنٹ کو ہائر کر تو اس کیس میں بھی آپ جو کوالیفکیشن ہے وہ تب بھی وہی رہنی ہے اور آپ یہاں پہنچ گئے اس کے بعد بھی جب لگانے تب بھی جو ریکوائر کوالیفکیشن ہے وہ آپ کی تب بھی وہی رہنی ہے سو پھر ملٹیپل ویزا پہ آنے کا کیا فائدہ ٹھیک سیدھا پھر زورہ ہے کہ میں آ کے کام کر سکتا ہوں کی نہیں دیکھ کی ایرپورٹ اتر مطلب آپ کام پہ چلے جاؤ لیکن آپ کے پاس لیگل رائٹ ہونا چاہیے کام کر نہیں گا ٹھیک ہے اگر آپ ٹویش ویزا پہ آئے تو ٹویش ویزا گھومنے پھر نی کے لئے ہوتا کام کرنے کے لئے نہیں ہوتا یہ اپنے دماغ میں رکھ نی جورت ہے اور اگر آپ پکڑے گئے تو پھر اس جو ہے وہ آپ کو دیکھنا پڑے گا ایک اور کوششن جو ہے بہت زیادہ لوگ پوچھتے ہیں حالانکہ ہمیشہ بولتا ہوں کہ کوئی بھی کوششن نہ نہ جائے نہ ہم اس کا آنسر دیں لیکن آج ویڈیو میں ایک جنرل آنسر دے رہے ہیں کوئی کہتا جی میں اپنا لائسنس بنا لیتا ہوں دو دن میں کوئی لائسنس نہیں بنتا جو دو دن میں لائسنس بنتا ہے وہ فیک ہوتا ہے دو نمبر کا لگا دیا کہیں آپ اس کے چکر میں آ گئے تو آپ کا پیسہ بھی جائے گا اور یہاں آنے کے بات ہو رہا کہ اگر آپ نے ایسا کر بھی لیا تو جب آپ پر پی آر ہوں گے تو پی آر کے ٹائم پر پی آپ کرنی پڑے گی کیونکہ آر نیکس جو کوششن ہے جو لوگ بہت زیادہ پڑے لکھے ہیں یا جن کی اچھی ہے ہائر ایڈوکیٹڈ ہیں کس نے بی بی ای کر رکھی ہے کس نے ایم بی ای ای کر رکھی ہے تو ان سب کے لئے ریکویسٹ ہے کہ ایکس پر پر میں اپنے فائل کر لیتے ہو اور اگر وہ آپ کو جاب آپ کی سگیور کر دیتا ہے کوئی ایسا ایمپلوئر آپ کے لئے جو آپ کو جاب دینے کو تیار ہو جائے جب کوئی ایمپلوئر آپ کو جاب دینے کو تیار ہو جائے گا تو آپ کا جو سکور ہے وہ انکریز ہوگا اور آپ کا جو چانس ہیں مطلب انڈیا سے پی آر ہو کے آنے کے وہ کافی بڑھ جائے ٹھیک ہے جی تو ورک پرمنٹ ایمپلوئر لینی پڑتی ہے کیا ورک پرمنٹ کی جو انیشل سٹیج ہے وہ ہوتی یہ ایمپلوئر یہ کوششن ہے مل رہا تو گورنمنٹ کو بولتا ہے کہ مجھے یہاں سے ڈرائیور نہیں مل رہا تو گورنمنٹ بولتا ہے ٹھیک آپ پیپر میں ایڈ دو تو وہ ایک ڈیڈ مہینہ پیپر میں ایڈ دیتا ہے جب اس کو ایک ڈیڈ مہینہ پیپر میں ایڈ دینے کے بعد بھی ورکومنٹ کی جو پرسیڈنز سٹارٹ ہوتے ہیں تو ویزٹر ویزا کا میں بتا چکا ہوں کہ وہ ڈبل خرچہ ہوتے بے فجول کا اس پہ آپ نہ آئیں تو زیادہ بڑی ہے ایک اور چیز ہے کہ اس سے کم اگر ہماری ہے تو کچھ دن پہلے میں نے بین ای ویڈیو دیکھا تو ہوں اس میں بتا رہے کہ نہیں ٹینتھ والے بھی جا سکتے ہیں ابھی تک تو مجھے کوئی ملا نہیں ہے جس نے ٹینتھ کر کے انڈیا سے کوئی ورک پرمیٹ پر آیا ہو یا کوئی آنے والا ہو مجھے تو ایسا ابھی تک کوئی لڑکا نہیں ملا بیچ میں ہاں اگر ہوتا کہانا تو بڑی اچھی چیز ہے مجھ تو کوئی پریشان نہیں اس میں لیکن ابھی تک جو جتنا مجھے پتا ہے اس کے حساب سے بارویں کلاس جو ہے ٹین پلس ٹو جو ہے وہ منم ریکوائرمنٹ ہے کسی بھی ورک پرمیٹ کے لئے جب کوئی مل گئی بیچ میں تو ہم آپ کو بتائیں گے ہاں جی ٹین تھ والے آنے شروع ہو گئے ہیں ٹین سے کم والے بھی آنے شروع ہو گئے ٹین یا ٹین سے کم والے جو ہیں وہ صرف ورک پرمیٹ جو ویزا فارم ورکر کا جو ورک پرمیٹ ہے اس کے اس میں آتے ہیں لیکن اس میں آنے کا پھر کیا فائدہ کی اگر آپ پی آر اپلائی نہیں کر سکتے اگر تو آپ نے 8 ڈالر یا 10 11 ڈالر کے بیچ میں آپ نے کام کر نا ہے اور دن کا سترہ سوڈ ڈالر کما کے پورا مہینہ نکال دیں فائن لیکن آپ پی آر اپلائی نہیں کر سکتے یہ چیز جو آپ کو اچھ طرح کلیر ہونا چاہیے تو ایک بیچ میں کوششن ہے کہ جسی سی لائسنس کی جو ویلیو ہے وہ سب کنٹری کی سیم ہے اس کے اوپر پہلے ویڈیو بنا چکے ہیں جسی بنا کے جتنی بار سیم ہے ایسا نہیں ہے کہ دبائی کے لائسنس کی ویلیو بہت جادہ ہے اور قطر کے لائسنس کی ویلیو کم ہے یا اوامان کی لائسنس کی ویلیو کم ہے ایسا بلکل نہیں ہے جتنے جسی سی لائسنس ہیں ان لائسنس کی جو ویلیو ہے وہ سیم ہے لیکن یہ بات جروری ہے کہ لائسنس ہیوی ڈیوٹی لائسنس ہو لائسنس 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 کے لئے ابھی تک کوئی آنے کا کوئی صاحب بطاب نہیں ہے اور کسی لائسنس 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 نہیں ملتا تو ہیوی ڈیوٹی ڈیوٹی ڈیوور کا ویزا ہونا لائسنس جو ایک جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے پاسپورٹ پر ڈیٹ آف برث اور جو آپ کے سیٹرکیٹس ہیں ان پر ڈیٹ آف برث تو ایک بات یاد رکھنے کہ جب بھی جو چھوٹے ہیں جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں جو نے پاسپورٹ نہیں بنوا تو ان سب کے لیے یہ کافی ہیل فل رہے گا مجھے لگت کہ جو آپ کے سیٹرکیٹ کے اوپر جو ڈیٹ آف برث ہیں وہ ہی آپ کے برث سیٹرکیٹ کے اوپر بھی ہونی چاہیے جو آپ کے برث سیٹرکیٹ پر ڈیٹ ہے وہ ہی آپ کے سیٹرکیٹ کے اوپر آپ کے ایک برث جو ہے وہ آپ کے پاسپورٹ پہ ہے وہ ایک سیٹرکیٹ پہ ہے ایک سیٹرکیٹ پہ ہے وہ آپ کی میرے سیٹرکیٹ پہ ہے پہ جیسے جیسے وندر وی آئی این ڈی آر بھی ہوتا ہے و آئی این ڈی آر بھی ہوتا ہے ای این جی منجیت اور م این جی آئی ٹ منجیت تو وہی سپیلنگ ایز 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 ہونی چاہیے جو آپ کے ٹین کے سیٹرکیٹ کے اوپر ہیں جو آپ کے ڈیٹ اوپ برث ہیں وہی سیم ہونی چاہیے جو آپ کا نام ہے اس کی سپیلنگ جو ہیں جو ایز ایز سرنیم ہونا چاہیے نہیں میرا نام پورا ہرنیکس سنگ دوندہ ہے لیکن میرے پاسپورٹ کے سرنیم ہے تو سرنیم میں نے نہیں لکھا کیونکہ سرنیم کی سپیلنگ تھوڑے لمبے تھے اس ٹائم وہ بس نہیں لکھا تو نہیں لکھا تو آج تک مجھے کوئی پرولم نہیں آئی تو اگر لکھا ہے تب بھی ٹھیک ہے اگر نہیں لکھا تب بھی ٹھیک ہے سرنیم کی کوئی پرولم نہیں ہے تو تب بھی چلے گا کیونکہ میرا تو چل رہا ہے میں یہاں پہ ہوں سب کچھ ہے سرنیم کی آج تک کبھی کہیں پہ بھی کوئی پرولم نہیں آئی ہے فرس نیم اور لاس نیم لکھتے ہیں ہر جگہ وہ لکھ دیتے ہیں نیکس کوئشن ہے گلف کے لئے ٹین اور پلس ٹو جروری ہے کیا جیسے کی اپنی جو لائن ہے وہ ٹرٹنگ کی ہے ڈرائیور کی لائن ہے یہاں آنے کے لئے کینے نہ آنے کے لئے باروی کلاس جروری ہے لیکن گلف کے لئے ٹین یا ٹین پلس ٹو ابھی تک جرور نہیں ہے آنے والے ٹائم میں جرور ہی نہیں سکتے تو ابھی تک تو گلف میں کہیں پہ جاتے ہو تو اس کے لئے ٹین یا ٹین پلس ٹین ٹین جرور نہیں ہے کچھ ٹائم پہلے سننے میں آید ہوگا تو جتنے گلف میں جتنے بھی جو یاد دوست ہیں وہ جرور بتائیں گے اور پھر ہم آپ کو اپ ڈیٹ جرور کریں گے نیکس کوشن ہے گلف میں کون سی کنٹری سب سے اچھی ہے آپ گوگل کر دیکھو گے تو سب سے اچھی کنٹری رہنے کے حساب سے ورکنگ کنڈیشن کے حساب سے سب سے اچھی کنٹری بہرین ہے کل میں گوگل پر سرچ کیا تھا تو سب سے اچھی کنٹری ورک کنڈیشن کے حساب سے سب اچھی کنٹری بہرین ہے تو اگر آپ بہرین کا کام ہوتا ہے بہت اچھی بات ہے لیکن ایک میں آپ بتا دوں کہ کنڈیشن میں آپ کنڈیشن میں ہی اگر 22 سال کیا تو 25 سال عمر بھی ہے تب پھر بن جائے گا اور اس میں بھی ٹین یا پلس ٹو یا آلٹس کی کوئی جو نہیں ہے وہ یہاں آنے کے لیے وہاں کے نہیں ایک ایک بہت امپورٹنٹ کوششن ہے گلو سے فون گلف میں اور کینیڈا میں گلف میں اور کینیڈا میں سب سے بیسک جو فرق وہ یہ ہے کہ گلف میں جب ہم کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں اجاز وزہ کی الگ بات ہے جب ہم کسی کمپنی میں کام کر رہے ہیں تو جب میں تھا گلف میں تب تو سو میں سے سو کمپنی ایسی تھی آج کی ڈیٹ میں میرے حساب سے ایٹی اور ٹونٹی کا ریشو ہے ایٹی پرسنٹ کمپنی ایسی ہیں گلف میں جو آپ کو اکوموڈیشن دیتی ہیں جو کینیڈا میں نہیں ہوتا فوڈنگ دیتی ہیں جو کینیڈا میں نہیں ہوتا دو سال کے بعد یا تین سال کا جتنا آپ کا ویزا ہے اس کے ختم ہونے کے بعد وہ آپ کو ٹریول کے لیے انڈیا اپنڈ ڈاؤن کا ٹکر دیتی ہیں وہ ایسا کینیڈا میں نہیں ہوتا گلف میں آپ کو رہنے کو ملتا ہے آپ کھانے کو ملتا ہے آپ کا سائٹ پہ جو گاڑی ہے وہ نہیں کینیڈا میں پہلے دن سے لے جیسے آپ اترو کے اس دن سے لے کے سارے خرچے آپ کے اپنے جتنا بھی خرچ ہے آپ کا رہنے کا کھانے کا پینے کا آنا جانا ٹیلی فون انشورنس سارا جو خرچہ ہے وہ آپ کا اپنا ہے گلف کنٹری میں جو پیسہ مطلب انڈیا کے حساب سے لاک روی سے اوپر بھی ہو جاتا ہے کئی بار اتنا آپ کا ٹیکس جو چلا جاتا ہے تو اتنی مطلب گلف میں سیلری نہیں ہوتی جتنا یہاں پہ ٹیکس کٹ کے چلا جاتا ہے تو رہنا کھانا پینا آنا جانا اور جو آپ کی ٹکیٹ ہے سیلری کمپنی اور نویڈی آلس تو جتنا بھی خرچیں ہیں وہ آپ خود پی کریں گے ایک اور چیز ہے کہ میرا انڈیا میں بہت بڑا بزنس ہے ایسے لوگ بولتے ہیں کہ ہمارا یہاں پہ بہت اچھا بزنس ہے لیکن یہاں پہ ہم کینڈا آنا چاہتے ہیں تو میرا بہت اچھا بزنس ہے اور لیکن اگر میں کینڈا ہوں تو ٹھیک رہے گا کی نہیں تو بہت چیزیں دیکھنے والی ہیں کی آپ بزنس جو کتنا اچھا ہے کتنا بہت زیادہ چلتا ہے بلکل ٹھیک ٹھیک چل رہا ہے تو وہ آپ نے دیکھ رہ لیکن کینڈا اور انڈیا کا کوئی میرے ساب سے کوئی کمپیریزن نہیں جو سکھی ہیں وہ وہ دکھی ہیں وہ یہ پہ دکھی ہیں بہت لوگ ملتے ہیں دوسرے ہر کنٹریز آئے ہوئے کوئی اٹلی سے کوئی سپین سے کوئی دبائی سے نہیں جہاں تھے وہ ہی ٹھیک تھے ہم کینڈا کی جانے والے واپس بھی چلے جاتے ہیں اور کئی ایسے ہیں جو چار چار بار واپس جا کے پھر یہ ہی آتے ہیں کینڈا کے جو سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ یہاں پہ ریسیزم نام کی چار پانچ چیز نہیں ہے جتنی زیادہ ہم اسٹریلیا میں محسوس کرتے ہیں اتنی ویسے ہی بلکل لگتا ہے تو ریسیزم نام کی کوئی چیز نہیں ہے سب کچھ برابر ہے کوئی نیچہ اچھا چھوٹا بڑا ایسا کچھ نہیں ہے اور شانتی ہے کوئی لڑائی جگڑا مار کٹ جو وہ نا کے برابر ہے جو تھوڑی بہت ہے وہ ہماری جو پہلے لوگ جن کے ماں پہ آئے تھے جنہوں نے بہت دھکے کھائے وہ ان کی یہاں پہ جو بگڑی ہوئی تھوڑی اولادے ہیں وہ درگز اور دوسرے چکروں میں انہوں نے نام خراب کر رکھ تھوڑا بہت ادروائز بہت بڑی آیا بہت اچھا لیکن ایک چیز جو آپ آپ نے یوز ٹو یو نیڈ ٹو بی یوز ٹو آہ یہ سنو والا سسٹم ہے اس میں آپ کو یوز ٹو ہونا پڑے گا اور کیونکہ چار پانچ چھ مہینے جو ایسے ہی رہتا ہے تو ہمیں تو زیادہ پرشانی نہیں ہوتی لیکن جیسے جیسے بندہ جہاں پر رہنا شروع کرتا ہے ویسے اسی حساب سے ڈھل جاتا اس میں زیادہ پرشانی نہیں آتی لیکن اگر آپ سوچو کہ یہاں پہ بہت برک پڑتی ہے تو رہنے والے راجستان میں بھی رہتے ہیں تو سب سے بڑی چیز ہے کہ آپ کی سیفٹی ہے سب سے بڑی ایجوکیشن ہے اور سب سے بڑی بات کی بے حجل کی چک باجی نہیں شانتی ہے بلکل پیس آف مائنڈ ہے مطلب کوئی بھی بندہ آپ کو جیسے انڈیا میں پرشان پرشان گھومتے ایسا نہیں